سپریم کورٹ میں ایل این جی کی مبینہ کرپشن کے خلاف درخواف دائر کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیغرشید نے کہا کہ ہم نے قوم سے وعدہ کیا تھا کہ یہ کیس لڑیں گے سینئر وقیر لطیف خوصہ ایل این جی کا کیس لڑھیں ہیں شاید ساکان عباسی نے مہنگی ایل این جی خرید کر قوم کو بے وقوف بنایا ایل این جی میں اربوروپی کی کرپشن ہے اور جناب لطیف خوصہ اور شباز خوصہ صاحب نے قوم کے سامنے یہ کمیٹمنٹ کی دی کہ ہمارا وہ ایل این جی کا کیس لڑیں گے سو پاناما کے بعد اور ہدیبیا کے بعد یہ تیسرا کیس ہے جو پاکستان کی تاریخ میں لوپ مار کرنے والے خاکان عباسی کے خلاف ہم دائر کرنے جا رہے ہیں اور باسترے سٹھ کے تحت ہم نے پلی مانگی ہے جس کو ناہل قرار دیا جائے اور اس میں اربوروپی کی ایل این جی کی کمیشن ہے اور لوگ ترابلس میں ڈوب رہے ہیں سمندروں میں ڈوب رہے ہیں لوگ خود پشیاں کر رہے ہیں بچے سکولوں میں نہیں جا رہے خوف کے مارے اس لیے کہ انہوں نے اپنا اپنا کمیشن کھانے کے لیے گیس اتنی مہنگی کر دی بجلی اتنی مہنگی کر دی کہ عام آدمی زندگی گزارنے سے آ رہی ہے سو آج ہم یہ ایل این جی کا کیس یہ ہماری قوم سے کمیٹمنٹ تھی یہ آسان کام نہیں ہے جی یہ ایل این جی کا کیس اور ڈاکومنٹ نکالنا کوئی آسان کام نہیں ہے ہم نے پاکستان کے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو ایکسپوز کریں گے کہ دنیا کی سب سے مہنگی ایل این جی لانے والے اور کمیشن کھانے والے حقیقت میں ان کا اصل چہرہ بے نکاب کریں گے آج ہم سپریم کورٹ میں یہ بے نکاب کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ان کا تابوت نکلے گا اور اب اس ملک میں یہ نحال تلال اور کیا نام ہے جی دنیال یہ سارے بدحال یہ جیلوں کا مٹیریل ہے نواز شریف اور مریم صاحبہ سمیر مسلم لیگ جنرل دولہ کی پیداوار ہے نواز شریف بھی عاملیت کی پیداوار ہے استیفہ میں نے دیا تھا لیکن عمران خان نے کہا کہ ابھی استیفہ دینے کا کوئی فائدہ نہیں کہ یہاں ڈکٹیٹر آتے رہے ہیں آپ پیداوار ڈکٹیٹروں کی ہیں زیاو لکہ دس سال کیوں نکالتے ہیں اور مشرف کو انہوں نے بھیجا دس سال زیاو لکہ کیوں نکالتے ہو اور نواز شریف کی ساری سیاست جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیداوار ہے یہ فوجی نرسریوں سے پیدا ہوا ہے اور اب چیخ رہے کیونکہ اس کو جسٹس قیوم چاہیے اس کو جنرل بڑ چاہیے انشاءاللہ یہ سپریم کورٹ سیاست میں ایسا ڈھوکے گی تابوت کے قیامت تک یاد موسیقی